آج میں لوگیا کی دار بنانے جا رہی ہوں اس کے لیے میں نے دو کپ لوگیا کی دار لی تھی اور اسے آور نائٹ کے لیے سو کر کے رکھ دیا تھا اور صبح میں نے پریشے کوکر میں سے پچی سے تیس منٹ کے لیے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور اس میں آپ یہ جو مسالہ بنانے کے لیے چیزے چاہیے وہ یہ ہیں ایک میڈیم سائز کی میں نے پیاس کٹ کر کے رکھ لیا ہے دو چمچ اترک لسن کا پیسٹ ایک درمیانی سائز کی ٹیماتر کٹ کے رکھئے اور تین سے چار یہ سب میرچیں کٹ کر کے رکھ لیا ہے دو لیمن جائیں گے اس میں اور مثالے میں ہم اس میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے ایک چمچ سرخ میرچ ایک چمچ سرخ میرچ ڈالیں گے یہ اور ایک آدھا چمچ ہم اس میں دھنیا پوڈر ڈالیں گے اور آدھا چمچ ہم ہلتی پوڈر ڈالیں گے آدھا چمچ ہم اس میں پیسا ہوا گرمی سالہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ یہ ہم سب سے پہلے ہول گرمی سالہ ثابت گرمی سالہ ڈالیں گے اس میں ہم نے آدھا چمچ کانے کا چمچ ہم نے دیرہ خوشک ثابت دیرہ لیا ہے اور دو موٹی الہچی لیا ہے پانچ سے چھے عدت ہم نے لونگیں لیا ہے اور یہ تھوڑ سے ڈالچینی کے ہم نے پیسٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم یہ جو ہول گرمی سالہ ہے ثابت گرمی سالہ اسے ہم ایک پین میں ڈالیں گے یہ جو ہول گرمی سالہ ثابت گرمی سالہ تھا وہ میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے پتیلی میں میں نے ہاف کپ آئل ڈالا تھا اور اب جیسے یہ گرمی سالہ جو تھوڑا تھوڑا کلر چینج کرے گا تو میں اس میں آنین ڈالوں گی اس میں میں نے آنین ایڈ کر دیا ہے جب یہ گرمی سالہ تھوڑا تھوڑا براؤن ہونے لگا تھا تو میں نے آنین اس میں ایڈ کر دیا تھا آپ آنین جیسے تھوڑا اپنا کلر چینج کریں گی تو میں اس میں آدھرک لیسن کا پیسٹ وہ دار گئی یہ اب پیاس تقریباً اپنا کلر چینج کر چکے ہیں اب ہم اس میں آدھرک لیسن ایڈ کریں گی یہ آدھرک لیسن ایڈ کر دیا ہے اسے آپ کو مکس کریں گی اب جیسے یہ بھوٹ سے سٹاکی ہو جائے گا اور لائٹ کونک ہو جائے گا تو اس میں میں نمک بھالے جو میں نے رکھا تھا نمک بھالے جو میں نے رکھا تھا تو اس میں نمک بھالے جو دھنیا اور ہندی اس کو دو ہلکا تھوڑا سا بھول کے جیسے خوشبو آنے لگے آپ اس میں یہ تھوڑا پانی ایڈ کرتے ہیں ہمارے جو میں جو میں ایڈ کرتے ہیں ہمارے جو میں ایڈ کرتے ہیں اور اس میں پانچ مل جب یہ سہی طرح ہم سبھن جائے گی تو اس میں دال ایڈ کر کے بوئل پر رکھیں گے اب یہ مسائلہ وہ دالج اس میں جو سرپ لگیا گیدار سرپ لگیا ایڈ کرو یہ سرپ لگیا کو ہوئے مسائلہ میں شامل کرتی ہے اور اور اب اس میں یہ چمچہ ہلاؤں گی اور جیسے ہی اس کا پانی ہشک ہوگا اسے تھوڑی دیر پھون کے اور میں اتار لوں گی اس میں جو میں نے لیمن رکھی تھے وہ اس میں اب ایٹ کروں گی یہ دال ہمارے تقریباً گھون چکی ہے اب میں اس میں دو گلاس پانی ایٹ کروں گی یہ اب میں نے اس میں پانی ایٹ کر دیا اور جو پیسا ہوا ہمارا گرمی سالہ تھا وہ میں اس میں ڈال کے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ کرمی سالہ منیٹ کرتی ہے اور اب اس پہ ڈھکا رکھ لوں گی پکنے کے لیے اب یہ ڈھکا رکھتی ہے اور تقریباً دا سیکمنٹ یہ دم پہ پکتی رہے گی اور پھر اس میں ڈی شوٹ کروں گی یہ میں نے اس دور خلویا کو ڈی شوٹ کر لیا ہے اور گانشن کے بعد میں نے اس طرح یہ لگ رہی ہے اور اپلوگ بیٹی رو ٹای کی شکا پہ ڈی شکا پہ ڈی ریتز پیر اور ڈی شکا پہ ڈی شکا پہ ڈی شکا پہ پہتی ریتز پیر موسیقی